شکریہ جناب سپیکر آج آئین کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس اہوان نے اپنے وزیراعظم کو منتخب کیا اس وزیراعظم کو منتخب کیا جس پر پاکستان کی عوام نے اعتماد کیا اس وزیراعظم کو منتخب کیا جس سے پاکستان کے لوگوں نے اپنے مستقبل کو مابستہ کیا پاکستان کے لوگوں نے میری طرف دائیں طرف دو جماعتیں تشریف فرما ہیں ان کو بارہا موقع دیا بارہا عزمایا اقتدار کے زینوں پر ان کو بٹھایا اور بالاخر پاکستان کی عوام اس بات پر قائل ہوئی کہ یہ دونوں جماعتیں ان کی امیدوں پر نہیں اتر سکی تو انہوں نے ایک انہوں نے ایک متبادل قیادت کو ایک امید کا نیا دیا جلایا اور اس دیئے کا نام ہے تحریک انساق عمران جناب سپیکر یہاں ذکر کیا گیا یہاں ذکر کیا گیا دھاندلی کا ذکر کیا گیا میں شاید میرے اپوزیشن کے ساتھیوں کا حافظہ کمزور ہو تو میں ان کو متلح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ راگ جو آج آپ علاپ رہے ہیں دو ہزار تیرہ میں یہی ایک سال کے طویل انتظار سپریم کورٹ کی دستک دینے کے بعد الیکشن کمیشن کے سامنے ریڈیا ایڈیا رگڑنے کے بعد ایک ایک دروازے پر دستک دینے کے بعد جب ایک سال کا طویل انتظار صرف چار حلقوں کا ایک انویسٹیگیشن کا مطالبہ جب پورا نہ کیا گیا تو ہم نے اپنا پورامن جمہوری احتجاج ریکارڈ کروایا اور وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ ایک سو چھپیس دن کا دھرنے نے پاکستان کی تاریخ کا ایک رخ مدلہ اور ایک جوڈیشن کمیشن مارز وجود میں آیا اس جوڈیشن کمیشن کی بنیاد سے وہ الیکشن ایکٹ جو دو ہزار ستنہ جس کا آج بلاول بھٹو زرداری نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ مارز وجود میں آیا اور جتنی پارٹیاں میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہے ہر پارٹی نے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کی تعمیر میں اس کو مرتب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کی بنیاد پر ہم نے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا ہم نے الیکشن کمیشن کو فائنانشل آٹانمی دی ہم نے الیکشن کمیشن کو ایڈبلیسٹریٹیو آتھارٹی دی کہ ملک میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ شفاف انتخابات کی بنیاد رکھ سکے جناب سپیکر چالیس اوبزویشن آئیں اور ان چالیس اوبزویشن کا مجموعہ ہے یہ الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ اور اس میں تحریک انصاف کی کانٹریبیوشن ہے اب آگے چلتے ہیں انتخابات ہو گئے قوم نے اپنا منڈیٹ دے دیا قوم نے اپنی جو نوید سنانی تھی سنا دی آج امران خان پاکستان کے منتخب وزیر آزم ہے آج امران خان کو امران خان کی جماعت کے علاوہ ہمارے حلیف جو تشریف فرما ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مل کر ایک سو چھتر ووٹوں سے نوازا اور پاکستان کا بائیسوہ وزیر آزم منتخب کیا یہ جمہوریت ہے یہ جمہوری عمل ہے یہ جمہوری پروسس ہے اور ہمیں اس جمہوری پروسس کا ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کی تصویر جو میرے لیڈر کا ہیرو ہے اور وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنہ کا تصور پاکستان میرا تصور پاکستان ہے اقبال کا خواب میرا خواب ہے اور یہ طریق انصاف یہ طریق انصاف کے سیاسی فلسفے کا جو مجموعہ ہے وہ ان دونوں شخصیات اقبال کا فلسفہ اور قائد کی قائدانہ جو ان کے جو اصول ہیں ان کو مد ندر رکھتے ہوئے ہم نے بنانا ہے ایک نیا پاکستان انشاءاللہ اور آج جناب سپیکر آج عمران خان کی تقریر جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے نہیں کرنی دی میں اس کے ایک ایک لفظ سے واقف ہوں میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے سے واقف ہوں آج عمران خان نے جمہوریت کی طرحات بڑھانا تھا آج عمران خان نے اس ایوان کے تقدس اور اس ایوان کے احترام کو وہ مقام دینا تھا جو ان لوگوں میں حوصلہ نہیں تا سننے کا کاش ان میں حوصلہ ہوتا میں شباز شریف کی خدمت میں حاضر ہوا میں جناب سپیکر میں شباز شریف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ترخواست کی احتجاج آپ کا حق ہے ضرور کیجئے کوئی اطلاف نہیں آپ نے احتجاج کرنا تھا آپ نے کیا آپ نے نعرے لگانے تھے آپ نے لگائے آپ ویل میں آنا تھا آپ آئے آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا ریجسٹر ہو گیا اب میری آپ سے موضبانہ گزارش ہے میری آپ سے موضبانہ گزارش ہے کہ آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا اب آپ اپنے لوگوں کو کہیے کہ تشریف رکھیں طریق انصاف کی لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے اور پھر لیڈر of the house کو اپنا مدہ بیان کرنے کا موقع دیجئے and you have a right as leader of the opposition to say what you want to say for posterity for record purposes let the two leader of the house and leader of the opposition record what they want to say شباز شریف صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا شباز شریف صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا people's party کے قیادت یہاں تشریف فرما ہے خوشید شانی بیٹھے نوید کبر صاحب تشریف فرما ہے اور people's party کی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم پندرہ منٹ کے لیے ہاؤس کو اٹجرن کرتے ہیں اور آپ speaker کے چیمبر میں آ جائیں اور ایک ایسا محول بناتے ہیں کہ جس سے اس ایوان کے تقدس کو ہم پاوال نہ کریں بلکہ اس ایوان کی روایات کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں جنابے والا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے ان کے وعدے کی تعمیل کی سب جماعتیں سب جماعتیں اور میں record پر لانا چاہوں گا MMA کے دوست تشریف فرما ہے MMA کے دوستوں کا بھی رویہ بہت مناسب اور جمہوری تھا تیگر جماعتیں مینگل صاحب تشریف فرما ہے جی ڈی اے کی ڈاکٹر صاحبہ تشریف فرما ہے PML PMQM پاکستان کے خالد مقبول صدیقی صاحب تشریف فرما ہے شیخ رشید صاحب عمامی مسلم لیگ کے تشریف فرما ہے PMLQ کے چیما صاحب تشریف فرما ہے اور انڈیپینڈنس سب آپ کے چیمبر میں موجود تھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وعدہ خلافی کی تو آج مسلم لیگ نواز نے کی اور ہمیں اندازہ ہے ہمیں اندازہ ہے انہیں کیوں کی ہمیں پتا ہے ہمیں اندازہ ہے کہ آج ایک فوٹو آپرچونیڈی کی درکار تھی نا ایک لائف ٹیلیویزن چل رہا تھا تو کیوں نہ کرتے کیوں نہ کرتے یہ موقع کون جانے دیتا تھا ہمیں اندازہ تھا مجھے اندازہ تھا اور میں کہہ رہا تھا اپنی جماعت سے کہ بلکل خندہ پیشانی سے سنیے کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے کوئی گھبرات نہیں ہے ہمیں کوئی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے خوف ان کو ہوگا جن کے ہاتھ رنگے ہیں کوئی خوف نہیں ہے خوف خوف جناب سپیکر خوف ان کو ہوگا جنہوں نے پاکستان کی گووننس کا ستیہ ناس کیا جنہوں نے پاکستان کے غریبوں کے ارمانوں کو چکنا چور کیا خوف ان کو ہوگا تحریک انصاف کو اور ان کے حلیفوں کو کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ عمران خان کا منشور دیکھو عمران خان کی سوچ دیکھو عمران خان کی سوچ میں فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے عمران خان کی سوچ میں چھوٹے صوبوں کی اکائیوں کو اہمیت دینی ہے یگانگت دینی ہے احساس شمولیت دینا ہے اپنانا ہے عمران خان کی سوچ میں عمران خان کی سوچ میں پورے عمران کو ساتھ کیری کرنا ہے عمران خان آج کہنا چاہ رہی تھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو آپ نہ سن سکے وہ کہنا چاہ رہی تھے کہ میں میں بیسید لیڈر آف دا ہاؤس اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کی پہل کرنا چاہتا ہوں میں یہاں میں یہاں میں اپنی کرسی پہ کھڑا ہوں گا اور ہر فورٹ نائٹ میں کھڑا ہوں گا اور اپنے آپ کو پیش کروں گا وہ پرائم منسٹر کوسٹن آر آج تک پاکستان کی پالی معنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وزیر اعظم خود آئے اور ایوان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں امران خان اس کی پہل کرنا چاہ رہے تھے آپ پہ کاش حوصلہ ہوتا اس کو سننے کا کاش برداشت کا مادہ ہوتا امران خان آج یہ کہنا چاہ رہے تھے جناب سپیکر کہ ہم اس ایوان کے تقدس کو اس کی سوونٹی کو اس کی امپورٹنس کو جاگر کرنے کے لیے اپوزیشن کی آرہ کو اہمیت دینا چاہتے ہیں سٹینڈنگ نمیٹیز ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹیز کا رائٹ کیا ہے سٹینڈنگ کمیٹیز اوور سائٹ کرتی ہیں اگزیکٹیو کی کاروائی پر نظر رکھتی ہیں اوور سائٹ کا رول ادا کرتی ہیں ہم چاہیں گے کہ سٹینڈنگ کمیٹیز جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کی نمائندگی ہوتی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور وہ اوور سائٹ کا کام کرے اور ہم ان کی مصبت آرہ ان کی مصبت آرہ کو اپنی پولیسز میں سمونا چاہتے ہیں ہم امنان خان یہ کہنا چاہتے تھے جناب سپیکر جو آپ کی کوتہ بیری اس کی وجہ سے آپ نہ اس کا موقع دے سکے امنان خان یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ ایوان اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں آپ اوام کے نمائندے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں ہمیں آپ کا بھی احترام ہے اور ہم احترام بجا لانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس ایوان کو میننگفل بنانا ہم چاہتے ہیں اس ملک کے جو درینا مسائل ہیں کسی کو اندازہ ہے کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان اور کتنا مقروض پاکستان چھوڑ کر گئے دیوالیا کر دیا آپ نے پاکستان کا کرزوں پر کرزے لے کر آج آپ نے پاکستان کی وہ کیفیت کر دی ہے کہ گیٹ سروسنگ کے لیے بھی ہمیں مزید گیٹ ترکار ہے آج آپ نے پاکستان کو کرزے کے بوجھ کے نیچے دبا دیا ہے عمران خان چاہتے تھے کہ آئے اس پر بیٹھ کر بات کریں آئے اس پر توادہ حیال کریں اور دیکھیں ہمارا راستہ متقبل کا کیا ہو سکتا ہے عمران خان یہ کہنا چاہتے تھے کرپشن نے دیمک کی طرح اس ملک کو چاک لیا ہے اور آئیں مل کر بتائیں کہ ہم اپنے اداروں سے کرپشن کو بات کسے کریں ہم اپنے سیاستدانوں کو اور کرپس سیاستدانوں کو کٹیرے میں کیسے لے کر آئیں کٹیرے میں کیسے لے کر آئیں میں آپ کی سننا چاہتا ہوں عمران خان یہ کہنا چاہتے تھے مجھے تو پہلا موقع ملا ہے میں تو کبھی اقتدار میں نہیں رہا مجھے تو پبلک آفس کبھی نہیں ملا لیکن میں اپوزیشن کے بنچز پر اوبزورف کرتا رہا ہوں جب میں اکیلا تھا تنہا تھا تب بھی میں دیکھتا تھا اور جب پشلی اسمبلی میں دو ہزار تیرہ میں میرا ایک چھوٹا سا ایک نیا پارٹی کا ایک چھوٹا سا جتھا آیا تو اس نے بھی اپنا اپوزیشن کا کدار ادا کیا اور ہم نے دیکھا کہ کوئی میننگفل ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ ایوان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے عمران خان کہنا چاہ رہے تھے کہ آج پانچ دہائیوں سے تربیلہ کے بعد اس ملک میں کوئی وارٹر کے بارے میں وارٹر ریزروائز کے بارے میں وارٹر کنزرویشن کے بارے میں کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا گیا اور آج پاکستان وارٹر کرائیسس سے دوچار ہے کون کا حکومت میں تحریک انصاف حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کے حکومت تھی اور نونوی کی حکومت تھی آج یہ جو ہمیں وارٹر کرائیسس ورسے میں ملا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے عمران خان ہے تحریک انصاف ہے نہیں جناب سپیکر ہم پھر بھی چاہتے تھے ہم آپ کی آراز سے مستفید ہوں عمران خان یہ بھی چاہتا تھا کہ بتائیں کہ اس ملک کے عام شہری پر جو ظلم ہوتا ہے جو پولیس کی ظلم اور بروریت ہے اس کے لئے آئیں مل کر ہم پولیس کی اصلاحات کریں ہم ریفارمز کریں جیسے خبر پختون خوابے ہم نے ریفارم کیے اور وہ پولیس جسے لوگ نفرت کرتے تھے اس پولیس پر دیرے دیرے لوگوں نے اعتماد کرنا شروع کر دیا عمران خان ان اصلاحات کا پروگرام ہم آج اس عوان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کاش وہ ان کو یہ موقع دیا جاتا جنابے والا میں اپنی بات وائن اپ کر رہا ہوں شاہ زین بکٹی صاحب اور باقی جنابے سپیکر آخر میں جنابے سپیکر آخر میں آپ کو ٹھیک میں جنابے سپیکر یہاں شاہ زین بکٹی صاحب نے اس کو تقریر کی اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہمارے پر جو بیٹی ہے اس کے باوجود ہم پاکستان سے لا تعلق نہیں ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کرنا میں صدار اکثر جان مینگل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس دن کھڑے ہو کر مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہ گئے اور جس خیر سگالی اور جس اپنائیت کا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں بلوچستان کو اب بھول جاتے ہیں بھولیے گا بک انہوں نے یہی کہا ہم نے جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان کی قیادت کے جو لوگ بیٹھے ہیں خالد مقصد صاحب نے تشریف فرما ہے جو بات کی ہمیں ان سب کا احترام ہے ہمیں ان سب کا احترام ہے اور ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں جناب سپیکر میں آخر میں پھر دونوں اپوزیشن کی جماعتوں کی خدمت پر ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کنسٹرکٹیو رول پلے کریں گے ایم ایم اے ماف کرنا تینوں تینوں کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا تنقید آپ کا حق ہے ضرور کیجئے ہم خندہ پیشانی سے سنیں گے ہمیں تحوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم تنقید سن سکیں اور ہے اور ہے جناب سپیکر ہم یہ ہم ان دریاؤں کو ہم نے چڑ چڑ کے اترتے دیکھا ہے ہم آپ کی تنقید بھی سن سکتے ہیں اور آپ کی تنقید میں جو تعمیری پہلو ہوگا ہم اس کو اپنی پالوسیز میں سمونے کا ارادہ رکھتے ہیں آئیے آئیے اپنے روئیوں میں تبدیلی کریں آئیے پاکستان کی معیشت کا جو برا حال آپ چھوڑ گئے ہیں آئیے جو خارجہ مور میں پاکستان کو تنہائی میں تھکیل گئے ہیں ساڑھے چار سال اس ملک کا وزیر خارجہ نہیں تھا جناب سپیکر اور آج کہتے ہیں کہ ہم آئیسولیشن میں چلے گئے کس میں پاکستان کو آئیسولیشن میں تھکیلہ آپ ہے ذمہ دار پاکستان کو آئیسولیشن میں تھکیلنے کے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں we want to engage with you we want a constructive engagement we are political people we are democratic people we have a federal approach ہمیں پاکستان کی وفاقیت کا احساس ہے اور ہمیں پتا ہے کہ فیڈرالزم کی کمپلیکسٹیز کا ہمیں احساس ہے we know we know the complications we know the intricacies of federalism ہم اس فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم تاون کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں ہم تاون کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپوزیشن کے جتنے تینوں دھڑے ہیں ان کی سوچ تعمیری ہوگی اور مل کر انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم بنائیں گے نیا پاکستان نیا پاکستان کیا ہے نہیں